یہ میں بار بار شادی 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 چیختہ رہتا ہوں نا کہ بچی بالے ہو لڑکا بالے ہو اس کی شادی کرو ابھی میرے پاس کچھ دن پہلے کیس آیا کس نے مجھ سے پوچھا میری بچی کسی کو پسند کرتی ہے تو میں بہت تیش میں آگیا ہوں جو ہے چنگیز خان میں نے کہا دیکھو آپ کی بچی کسی کو اگر پسند کر رہی ہے نیچرل ہے یہ کیا ہے بولو یہ نیچرل وہ کبھی بھی کسی کو پسند ہی نہ کرے نا اس کا دماغی علاج کراؤ کیونکہ لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو یعنی یہ تو وہ ہے نا یہ تو غیرت ابہ جب وہ عورت ہے تو وہ مرد کی طرف مائل ہوگی آدمی ہے تو کس کی طرف مائل ہوگا عورت کی طرف یہ نیچرل ہے بھائی مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے بنے میں نے کہا پھر یہ ہے کہ پسند کرنے کے بعد دوستیاں لگا رہی ہے تو پھر بتاؤ غیرت بنتی ہے اگر پسند کرنے کے بعد اس نے آپ کو بتایا امہ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے کہ اببہ مجھے وہ پسند ہے میں وہاں نکا کرنا چاہتی ہوں تو یہ بہت شریف ہونے کی کیا ہے علامت ہے آپ چاہتے ہو کہ پسند ہی نہ آئے اس کو کوئی پسند ہی نہ کرے تو یہ اوپر کا مسئلہ کیا ہے اس کا یہ نیک ہونے کی علامت نہیں ہے یہ ٹیکنیکل کیا ہے فالٹ ہے کیونکہ پھر وہ شادی کے بعد میاں کو بھی اسے بھی محبت نہیں کرتی کیونکہ اس میں یہ سوفیر ہے ہی نہیں پسند والے تو وہ میاں سے وہ کہے گی اببو مجھے کوئی سہیلی دلا دیتے تو اچھا تھا یہ آدمی کیوں دلا دیا مجھے آپ نے تو وہ محبت کرے گی میاں سے عورت اپنے شوہر سے محبت کس بیس پہ کرتی ہے آدمی ہونے کی بیس پہ کرتی ہے نا کیا خیال ہے بھائی تو اس کا مطلب اس میں آدمیوں سے محبت والے سوفیر ہوں گے تو شوہر سے محبت کرے گی ورنہ وہ کہے گی کہتا ہے اببا کو مجھے وہ فلانی پسند ہے تو اببا ایک دم غیرت میں آ جاتے ہیں غیرت میں آنے کا مسئلہ نہیں ہے بلکل یہ سوفیر جو آپ کے تھے وہی کس میڈلے میں کیا خیال ہے بھائی تو آپ اس پہ ایک دم غصہ کیوں ہو رہے ہیں وہ آپ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں آپ بھی بتا دو بیٹا یہ بھنگن ہے چمارن ہے کچھ بھی ہے یہاں ہماری پرمپرہ نہیں ہے کوئی فالٹ نہیں ہے تو بہترین چیز ہے بھائی جہاں چاہ رہے ہیں وہاں کیا کرو وہاں اس کا نکاح کر دو آپ کو تو پہ خوش ہونا چاہیے بچہ دوستیاں نہیں لگا رہا ہے لیکن عجیب غیرت کے مسئلے ہیں عجیب سا پتہ نہیں دینداروں کا ایک ذہن عجیب سا سمجھ لیا گیا ہے عجیب سا وہ ایک تصور قائم کر لیا گیا ہے تخوہ کا للہیت کا جو بالکل نیچر کے کیا ہے اسلام بار بار میں کہتا ہوں دین فطرت ہے بھائی گوروں سے ہمیں یہی تو اعتراض ہے فطرت چین کر دی ہے اور اسلام کس پہ لے کر آ رہا ہے نیچر پہ لے کر آ رہا ہے تو نیچر میں آنا تو اینے اسلام ہے تو وہی چیزیں ہوں گی جو انسان کے لوازمات میں سے ہیں اگر آپ کے بیٹے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی اس کا مطلب اس میں سوفیر ہے ہی نہیں ہے تو بیوی سے بھی محبت نہیں کرے گا پھر تو پھر بہت ہی الگی بیٹی والا سیٹ اپ نہ ہو جائے گورے تو اب ترس رہے کہ ہمارا بیٹا کسی اسے اس کو لیویریہ ہو اور ہم جویریہ سے لیویریہ ہو ہم اس کی شادی کرائیں تو گورے میں نا رو رہے ہیں خون کے آنسوں ہمارا بیٹا وسیم کو پسند کرتا ہے مائیکل کو پسند کر رہا ہے حقیقت ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ سر پٹک کے بیٹا ہوئے اب یہ میل بہو لے کر آئے گا میرے لیے گورے تو سر پٹک رہے ہیں اور میرے پاس بھی جو کالز آتی ہیں بعض خواتین کہہ رہی میرا بیٹا لڑکوں میں دلچسپی لگتا ہے وہ اتنی سر سے رو رہی ہے کہہ رہے ہیں ہم پاگل ہو گئے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کریں اور آپ کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے میرا بیٹا کسی کو پسند کیوں کر رہا ہے میری بیٹی کی کیوں کر رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے وہ آنکھ مٹکے لگائیں وہ جا جا کے لیکن جب کوئی ایڈوکیشن کا محول ہے اور میس گیدرنگ کا محول ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آنکھیں تو آنکھ مٹکے ہوں گے آپ نے ابھی کیا میں مثالیں دوں ابھی چھوڑو پھر مرگیں مرگیوں کی مثالیں آتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کہاں کی کام مثالیں لگا رہا ہے تو اسلام دین ہے فطرت ہے میرے بھائی فطرت کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو نہ کسی بزرگ کے بارے میں یہ تصور کرو کہ وہ خلائی مخلوق ہیں سارے ایک ہی جیسے ہیں میرے بھائی چھیک ہے نا سب کیا ہیں سب ایک جیسے ہیں فرق صرف یہ ہے حرام میں کیا کرتے ہیں فرق کرتے ہیں لیکن جو اللہ کے ولی نہیں ہوتے ان کے ہاں حلال و حرام میں فرق نہیں ہوتا تو حلال پہ آ جاؤ اور حرام کو چھوڑ دو اسی کو ولی اللہ قرآن نے کہا ہے جو برائیوں سے بچ جائے فرائض واجبات پورے کر لے